میرے دوستو ایک کفنچور کا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ پورے بیڈیو پر دیکھئے گا اور جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے کفنچور نے کفنچوری کیا ہے اور کس طریقے سے لگے کے ساتھ زینہ کیا ہے استغفراللہ پورے واقعہ کو غور سے سنیے گا اور پورے بیڈیو کے دیکھئے گا ایمان تازہ ہو جائے گا گلے کاغذ کی طرح زندگی ٹھہری اس کی کوئی لگتا بھی نہیں کوئی جل کوئی لیتا بھی نہیں کوئی چلاتا بھی نہیں خوش بختیوں کے اجالے میں بھیگی پلکی پلکوں کے ساتھ ایک دن فاروق عظم کی بارگاہ میں وہاں جوان حاضری دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارگاہ اقدس نور مجسم تازدار اربوجم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میرے مام آپ کے قدم ناز پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ در اقدس پر ایک نوجوان کھڑا ہے جس کے گلوے زاری آنگوں فیدہ اور طبی سینہ سوزا سے دل فٹ رہا ہے وہ اندر آنا تو چاہتا ہے مگر ہمت نہیں کر پا رہا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمر اس سے اندر بلاؤ وہ نوجوان وہ اندر بلائے جاتا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوان لرستے کیوں وہ کابتے کیوں کاشانِ نبوت میں قدم رکھا ہے بات کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پارگاہ میں اسے گر گرانے لگا آنکھوں سے آنسو بہانے لگا وہ کفنچور رکھ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے مباپ کے قدم ناز پر قربان ہو جائے میں بہت بڑا سیاہکار ہوں بہت بڑا بدکار ہوں بہت بڑا گناہکار ہوں مجرم ہوں اپنی گناہوں کی قصر سے خوف خوضاسی میں ٹر رہا ہوں لرس رہا ہوں جلزلال مجھ پہ یا رسول اللہ رہت فرما دیجئے دل عربس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا اے نوجوان کیا تم نے شرک کیا ہے یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مان لیا ہے نوجوان نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے آقاف نمد کیا تم نے کسی کو نہ قتل کر دیا ہے نوجوان بولا ہرگز نہیں اے اللہ کے رسول یہ سن کر نوجوان تھی کہتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تیرے گناہ ساتھ و آسمان اور زمین سارے پہانوں کے بڑا بہیں خدایہ جلزلال اسے بھی رحمت و فضل اسے بخش دیتا ہے نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گناہ ساتھ و آسمان ساتھ و زمین اور سارے پہاروں سے بھی بڑے ہیں کہا تیری گناہ بڑے ہیں یا کرسی جوان کہتا ہے میرے گناہ بڑے ہیں پھر کہا تیرے گناہ بڑے یا عرش الہی کہا میرے گناہ بڑے ہیں یا رسول اللہ تیرے گناہ بڑے ہیں یا خدایہ جلزلال اتنا سننا تھا جوان رونے لگا کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ اے میرے آقا خدایہ جلزلال تو بہت عظیم ہے بے شک جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرما دیتا ہے ایک میں کیا میری عیسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاک کو کافی ہے اشارہ تیرا اے جوان اپنے گناہوں کو بیان کرو کہا یا رسول اللہ شرم و ندامت سے اپنے اندر اتنی چورت نہیں پاتا ہو اس سرکار کے حضور اپنی لبکس آئی کرسکوں کوئی بات بتا سکوں کہا یا رسول اللہ میں کفنچور ہوں اور سات برس سے یہی میرا ذریعہ معاش ہے جو ہی کوئی آدمی انتقال کرتا تو دفن کے ساتھ ہی تو دفن کے لیے سات نہیں میں جنازے کے ساتھ چلا جاتا اور بری خاموشی کے ساتھ اس تازہ قبر کو اپنے نشانے پہ لگا لیتا اپنے نگاہوں میں رکھ لیتا ہوں اور پھر جب رات ہوتی ہے تو میں وہاں پہنچ کر قبر کھوٹ کر میت کے جسم سے کفن اتار لیتا ہوں جسے بیچ کر میں اپنے روزی روٹی حاصل کرتا ہوں چند دنوں پیش تر انسار میں سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا روایت دیرینہ کے مطابق رات کے سرناٹے میں اس کی قبر پر پہنچ گیا بڑی احتیاس سے قبر خودی تختہ الادہ کیا میت کی ناش سے کفن اتارا پھر قبر برابر کیا اور واپسی کے لیے چل پڑا وہ لڑکی اپنے زندگی میں بڑی خوبصورت تھی واپسی میں اس کے برہانہ جسم کے تصبر نے میری اندر شیطان کو پیدار کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے اوپر بوش کا شیطان مسلط ہو گیا میں راستے ہی راستے میں واپس ہوا اور قبر خودی پھر اس کے اندر اترا پھر اس نوجمان لکی کے برہانہ اللہ سے مبارشت کی اور میں مباسدہ سفاری ہو کر جو ہی چلنے کا ارادہ کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جبان اور زیادہ رونے لگا یا رسول اللہ وہ مرد اللہ کی قبر میں اٹھکا کھڑی ہو گئی اور قہر و گزب کے عالم میں کہنے لگی خدا تجھے گارت کرے ایک مرد جسم کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے تجھے شرم بھی نہیں آئی اور تجھے خدایہ قہر اس سے پار کے گزب سے نہیں ڈڑا ہر مسلوق کو سالد سے اس کا حق دلاتے ہیں پھر پہلے تُو نے مجھے مردہ کے جماعت میں ننگا کر کے شرم اندہ کیا اور جب میں بارگاہ الہی میں پیش ہو چکی تھی ایسے عالم میں تُو نے مجھے ناپا کر دیا اتنا سننا تھا کہ آدشِ غزب میں رخصار نخبتِ عالم پسر کر دیا اور عالمِ غزب میں فرمایا بدبخت ہڑ جا میری نظر سے ہڑ جا میری آقا فرما تے جلدی میرے نظر سے دور ہو جا کہ جب سے اُس کے خدا بچائے جلال باری عطاب میں ہے امیت کی مدھم سے پولو تھی وہ بھی سمجھ گئی اب دنیا اُس کی نگاہوں میں تاریخ ہو گئی اندھیرہ پنچھا گیا ناجمان کے سامنے اُس کی آخری آس پاس میں بدل گئی اور خوفہ غزب اور غزبِ الہی سے لراستہ تراستہ ہوا پہلے سے اور کھاپنے لگا بے قرار دی اشکبار آنکھوں کے ساتھ الہاو ساری آہو فگا اور توبہ استقفار کرتا ہوا سہرہ کے طرف نکل گیا جہکل کے طرف نکل گیا مسلسل چالیس دن تک روتا رہا بھی لگتا رہا توبہ استقفار کرتا رہا ایک تالیس ماہ دن برستی ہوئی اکور دل روز آہو کے ساتھ آسمان کی طرف نو کر کے بارگاہِ الہی میں عرض کرنے لگا اے محمد ابراہیم اور آدم کی رب اگر تُو نے میری گناہ بخش دیا ہے تو اس کی اطلاع اپنے پیارے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے اور اگر نہیں بخشا ہے تو پھر آسمان سے ایک آگ میرے لئے پھیل دی جو میرے وجود کو چلا کر خاکستر کر دے تاکہ میں جہنم کی آگ سے پس سکو بلاکم اس کو پلخلوص توبہ اور رداؤمت اور گریہ حسانی میں رحمتِ الہی کو اپنی تربت و تبسک کر لیا تھا اور مکینِ صدر سید الملائک حضرتِ جبریلِ امی بارگاہ رسالة مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تجابت کرتے ہیں اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق جس نے پیدا کیا ہو لیاقا نے فرمایا جبریل جس اب اللہ نے پیدا کیا ہو کہ جبریل تمام مخلوق کو میرے پاک پربردیگارِ عالم نے پیدا فرمایا اور وہی جملہ مخلوقات اپنے فضل الرحم سے روسی عطا فرماتا ہے تو پھر یا رسول اللہ اس گناہگار جوان کو بلا کر خوشکبری سنا دیجئے تو اس کے رب نے اس کے خطاہوں کو معاف کر دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے توبہ کو مقبول کر لیا ہے اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو گرگرانے اور آہو بغات وحفقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے میری آقا صلی اللہ اس نوجوان کو بلا کر خوشکبری سنا دیتے ہیں اور نوجوان خوشی جھوم جاتا ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ اس تغفار صدق دل سے کر لیا تھا اللہ اللہ اتنا بڑا مجرم بخش دیا گیا تو ہم گناہگار ہم سیحکاروں کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ حکمت میں سچے دل سے توبہ کرے اور اس کی بارگاہ میں بائیوس نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہم سب کے بناہوں کو معافتہ کرنے والا ہے ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائے کسے رہبر و منصیل ہی نہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم سب تغفہ کرے اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالی اپنے حبیب کے ساتھ کے طفال سے ہم سب کے بناہ سگارک و تعالی کو معافتہ فرمائے